بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا ہے فارغ ہوا ہے ٹھیکے جی ان کے جو کوسٹن آئے ہوئے تھے ان کو تمام تر کوسٹن انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرس کرنے والا ہوں کیونکہ ہمارا گروپ بنا ہوتے ہیں گروپ میں جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ واپس آ کر تمام تر ایکسپیرینس تمام تر کوسٹن جو جو ان کو یاد ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو تقریباً ہمارے پاس جو ہے 200 پلس ایم سیکیوز ہیں یہ تنے امپورٹنٹ ایم سیکیوز آپ لوگ ان کو اتنے امپورٹنٹ ایم سیکیوز سمجھیں جس طرح زندہ رہنے کے لئے سانس ضروری ہے انتہائی اہم کوسٹن ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو فرز دے جو کنڈیڈیٹ کا پیپر ہوا ہے سیکنڈ ڈے میں والے میں وہی ریپیٹ ہو رہے تھے موسٹلی وہی ریپیٹ ہو رہے تھے تھرڈ ڈے والے دن میں وہی ریپیٹ ہو رہے تھے اور فورت دے والے جو دن ہے اس میں پھر اگین واپس وہی جو کوسٹن ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے اچھے جی فری کا وٹس اپ گروپ جوائن کرنے کے لئے آپ لوگ ڈسکرپشن میں یا نیچے کمٹ بوکس میں جا کر وہاں سے یہ والا فری آف کاسٹ گروپ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو سٹارٹ کرتے ہم اپنی آج کی ویڈیو کو آپ لوگ کو یہاں پر سکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس نمبر پر مجھے میسیج کر دینا ہے آپ لوگ کو فری کا جو ہے وہ ٹیسٹ پرپریشن کا گروپ ہے وہاں پر ایڈ کر دیا جائے گا دو میتھرڈ ایک فری ہے ایک پیڈ ہے آپ کی مرضی آپ جہاں بھی ایڈ ہونے چاہیں تو فری آف کاسٹ آپ لوگ کو جو ہے وہ آرمی آرم فورس نرسنگ کی ٹیسٹ پرپریشن کروائی جائے گی اور آپ لوگ کا ایک ٹیسٹ بھی وہاں پر لیا جائے گا اچھا جی یہ جو کوسٹن ہے جی یہ ایکڈیمک کے بھی ہیں اور یہ یہاں پر یہ دو ہزار تھیس کا اور دو ہزارت بائیس کے جو پاسٹ پیپر کے تمام امسکیوز ہیں جی اس میں ایکڈیمک بھی ہیں اور اس میں جو ہے آپ لوگ کے وربل اور نان وربل کے امسکیوز بھی تھوڑے سے ہیں ٹھیک ہے جی زیادہ تر تقریبا جو اس میں کوسٹن ہے وہ سارے آپ لوگ کے ایکڈیمک کے کوسٹن ہیں ٹھیک ہے جی most important امسکیوز ہیں تمام طرح ون وائی ون آپ لوگوں نے کر کے دیکھنے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنی آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ پاکستان آرمی نرسنگ سے ریلیٹڈ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے سو کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس اس کا پہلا جو کوسٹن آئے ہوا تھا یہ جو مجھے شیئر کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کو جو پیپر کے اندر آئے ہوا تھا پہلا کوسٹن یہ تھا جی مگنیٹک فلکس ڈیپینڈ آن تو مگنیٹک فلکس کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ لوگ کا فیزکس کے اندر سے کوسٹن آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ لوگ کو اپنی جو پریویس ویڈیو ہے اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ نے مگنیٹک فلکس کو پڑھ کر جانا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ لوگ نے ویوز کو سٹیڈی کر کے جانا ہے وہ میں تمام طرح چیزیں آپ لوگوں کو پیشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کون کونسی چیزیں پڑھ کر جانا ہے ٹھیک ہے جی مگنیٹک فلکس جو کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مگنیٹک فلکس جو ہے وہ مگنیٹک فلکس جو ڈیریکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یاد رہے کہ مگنیٹک فلکس بھی آئی ہوئا تھا کہ کونسی کونٹی ہے مگنیٹک فلکس جو ہے وہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے تو آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں لازمی یاد رکھ لینی ہے تو یہ depend کرتا ہے direction کے اوپر اور یہ ایک vector quantity یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے next جو بات ہے جی longitudinal wave does not exhibit due to its polarization جو longitudinal wave ہے یہ ہمارے پاس wave کی ایک type ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بھی پڑھنی ہے تو یہ does not یعنی ہمیں نظر نہیں آتی یعنی نماش نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہ کی ہے اس کی وجہ ہے polarization polarization یہ polarization کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتی یعنی نماش نہیں کرتی ٹھیک ہے exhibit کا مطلب ہوتا ہے نماش کرنا تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی longitudinal wave تو وہ اپنی polarization کی وجہ سے نظر نہیں آتی next number 3 پر جو question ہے یہ بیالوجی کا question ہے یہ question کچھ اس طرح سے ہے diseases having no vaccine اس کو کیا کہا جاتا ہے ایسی بیماری کو کیا کہا جاتا ہے جس کی vaccine نہیں ہوتی تو اس کو cancer کہا جاتا ہے جس کی vaccine نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی next جو ہمارے پاس question ہے یہ chemistry کیا ہے reaction between sodium colorite and hydrochloric acid common ion effect اچھے جی یہ جو sodium colorite or NaCl plus HCl ان دونوں کا جو reaction ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ان دونوں کی درمیان جو reaction ہو رہا ہے تو ان دونوں کی درمیان جو reaction ہو رہا ہے اس کو common ion effect کہا جاتا ہے adult man with infected lungs his lungs has total capacity اچھے جی کہہ رہا ہے کہ ایک ایڈلٹ آج میں ایڈلٹ کہا جاتا ہے بالک کو بالک جو آج میں ہوتا ہے اس کی ایج اٹھارہ پلس والے کو کہا جاتا ہے ایڈلٹ ٹھیک ہے جی man with infected lungs یعنی جو اس کے جو لنگس ہیں جو اس کے پھپڑے ہیں وہ infected ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی کسی وجہ سے his lung has total capacity اب اس کے جو لنگس ہیں ان کے اندر total capacity کتنی ہے جب ایک نارمل ایک ایڈلٹ شخص جو healthy شخص ہو کتنا جو healthy شخص ہو اس کے لنگس کی جو اندر capacity ہوتی ہے وہ 6 ہوتی ہے volume کی capacity 6 لیٹر ہوتی ہے اور جو شخص جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو جس کے لنگس کی انفیکٹ ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو لنگس کی وہ مارے پاس capacity ہوگی وہ اس کی عادی لے جائے گی یعنی 3 لیٹر لے جائے گی کتنی 3 لیٹر اگر وہ ہیلڈی ہے تو اس کی جو لنگس کی capacity ہے وہ 6 لیٹر اگر وہ ہیلڈی نہیں ہے ایفیکٹڈ ہے تو اس کے لنگس کی capacity 3 لیٹر ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کوسٹن ہے muscles direct source of energy تو muscles کی درمیان جو construction ہوتی ہے muscles کی جو construction ہوتی ہے اس کے درمیان ہمارے پاس جو energy بنتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ ATP تو ATP کو اکر دیکھا جائے تو ATP جو stand far ہو جاتے ہیں adenosine triphosphate یہ اس کا stand far ہو جاتے ہیں اور اس کی کچھ اس طرح کی structure ہو جاتی ہے یہ most important ہے یہ والا اس سے پہلے ایک paper ہے اس میں آئے ہو تھا ATP stand far adenosine triphosphate اچھے جس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی when any micro organism enter in a body our body defend itself by ingested by phycocides اگر کوئی بھی micro organism micro کہا جاتا ہے چھوٹے کو کوئی بھی چھوٹا organism جو ہماری body کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہماری جو body ہے وہ defend کے طور پر کیا کرتی ہے اس کو defend کرنے کے لیے تو ہماری جو body ہے وہ producing antigens antigens ٹھیک ہے جی اس کا correct answer یہ والا ہو جائے گا antibodies producing antibodies یہ اس کے خلاف جو مدافعت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی بیالو جی کا question ہے next جو ہمارے پاس question ہے جی capistence of a capacitor is micro ferrode in capistence of a capacitor capacitor کے اندر ایک اور چیز ہوتی capistence to store the current ٹھیک ہے جی capistence of a capacitor to store the current known as the capistence capistence کے جو میرین کس سے کی جاتی ہے تو فرار سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی capistence of a capacitor is میر بھائی capistence کا جو capistence ہے اس کو میر کرنے کے لیے ہم فرار استعمال کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے تمام تر جو ایسا یونٹ ہے وہ یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے جی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا نیسٹ جو کوسٹن ہے جی ٹرانس فارمر ورک ان پرنسپل آف تو ٹرانس فارمر جو ہے وہ کون سے پرنسپل کے بیس کے اوپر کام کرتا ہے تو یہ میچل انڈکشن کی بیس کے اوپر کام کرتا ہے ٹرانس فارمر ٹھیک ہے جی موسٹ امپارٹنٹ کوسٹن ہے اس کے بعد نیسٹ جو ہمارے پاس کوسٹن ہے جی وچ از ناٹ ٹریو اباؤٹ انزائم تو چار اوپشن دی ہوئے تھے ان باقی تین جو تھے وہ غلط تھے یہ والا جو چوتھا اوپشن تھا یہ کریکٹ تھا آل انزائم نو نیٹ کوفیکٹر ٹھیک ہے جی نیٹ کوفیکٹر تمام انزائم کو کوفیکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی نیسٹ کوسٹن ہے جی ہمارے پاس یہ بھی بیالوجی کا کوسٹن ہے اور یہ بھی بیالوجی کا کوسٹن ہے ایٹ ریسٹ بریتھنگ ریٹ پر منٹ اچھے جی اگر انسان ریسٹ پر ہو تو اس کے بریتھنگ کی ریٹ نارمل کیا ہوتی ہے تو نارمل اس کا جو کریکٹ انصر ہے وہ بارہ سے سولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بارہ سے سولہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ والا انصر نہیں تھا اس میں ہم دکھیں گے دس سے پندرہ ٹھیک ہے جی جو اس کا موسٹ سیوٹیبل انصر ہوگا جو اس کے قریب تر انصر ہوگا ہم نے وہ تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے خود سے اپنے ایڈیشن نہیں کرنی ہوتی تو دس سے پندرہ ہمارا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا نیکس جو کوسٹن ہے جی ایف ای پرسن ہیز پیولز پیولز ریٹ ون ہنڈرڈ پیولز ان ٹین سیکنڈ ہاؤ مینی پیولز ان ون سیکنڈ ٹھیک ہے جی اچھا کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی پیولز کھا جاتے ہیں نبز کو نبز کی جو رفتار ہے وہ سو مرتبہ دس سیکنڈ کے اندر وہ کتنی مرتبہ دڑکتی ہے جی سو مرتبہ ٹھیک ہے دس سیکنڈ میں سو مرتبہ دھرک ریے how many pulse in one second کہہ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ کتنی مرتبہ دھرکے گی ٹھیک ہے جی آپ لوگ انہی والا فائنڈ کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ دس سیکنڈ کے اندر سو مرتبہ دھرک ریے اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ دس مرتبہ دھرکے گی ٹھیک ہے جی کیونکہ دس کو دس سے ضرم دیتے ہیں سو ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح solve کیا جاتا ہے انشاءاللہ بڑا easy question ہے صرف آپ لوگوں نے بات کو سمجھنا ہے اس کے بعد نیکس جو question ہے یہ کہ physics کا question ہے if time period of pendulum increase for time its length will be double اگر کہہ رہا ہے کہ time period of pendulum یہ آپ لوگ کا physics کا second year کی بک کا پہلے چپٹر ہے ٹھیک ہے جی فاسیر کا یا second کا تو اس میں جو time period والا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو complete concept دوں گے انشاءاللہ اگر time period کو ہم جو ہے four time increase کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا نیکس جو question ہے اگر جو ایک سٹریج ہے جو ایک سٹریج ہے سٹریج داگے کو کہا جاتا ہے کسی ایک تنشن کے ساتھ وہ باندھا ہوئے become four time اگر اس کو کتنا کر دی جائے four time کر دی جائے تو اس کو ہم کتنا کر دیں گے four time کریں گے تو اس کی جو velocity ہے velocity will be double اس کی جو velocity ہے وہ double ہو جائے گی ٹھیک ہے four x ہوتا ہے four کی velocity ہم double کریں گے تو اس کی ہمارے پاس جو answer eight آ جائے گا تو اس کی velocity کیا ہو جائے گی double ہو جائے گی four time کی always velocity کیا ہو جائے گی double ٹھیک ہے جی double اس کا جو ہے یہاں پر correct answer آ جائے گا اچھا اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس وہی question ہے جی اس کے بعد نیچے جو question ہے organism consuming more water major nitrogenases west will be جو organism بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں major nitrogenases اس کی جو major nitrogenases جو west ہے وہ کیا ہوگی وہ urine ہوگی ٹھیک ہے جی جو بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں جندر organism تو وہ urine کے ذریعے اس کو اخراج کر دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے بہت زیادہ next question ہے جی electronegativity is greater than in فلورین کی جو ہے وہ electronegativity سب سے زیادہ ہوتی ہے تو فلورین جو ہے سب سے زیادہ ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ فلورین جو ہے اس کی electron بنانے کی affinity ہے جو باقی جو element ہے ان کے ساتھ band بنانے کی جو affinity ہے اس کی سب سے زیادہ کس کی ہے جی فلورین کی ہے اسی وجہ سے highest electronegativity جو ہے وہ فلورین کی ہے اس کے نیچے question ہے جی when light enter glass from air change اکرسن اچھا کہہ رہا ہے کہ جس وقت جو light ہے وہ کس سے glass سے glassware سے جو ہے وہ کہاں پر from air glass from air change اکرسن جس وقت light جو ہے وہ enter ہوتی ہے glassware سے تو وہ پھر کیا ہوتی ہے اگر یہ ہمارے پاس ہے glassware ہے اب یہاں پر جو light آگی ہے light یہاں سے گزر رہی ہے تو light جو ہے یہاں سے ادھر جائے گی تو اس کی جو wavelength ہے اس کی wavelength میں فرق کا جائے گا اس کی wavelength جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی next question ہے جی line spring آجاتے ہیں پڑھانے کو دبفے لو تو یہ آپ لوگ کا آجاتے ہیں جی intelligence کے اندر تو intelligence کو ہم detail سے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح یہ work کرتا ہے یہاں پر اس کے بعد جو english games use آئے ہو تھے جن جن candidate نے مجھے send کیے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دیتا ہوں work stay 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 is a verb یہ کیا ہے کام ہے رکو ٹھیک جی رکو یا رکنا یہ مارے پاس کیا یہ کام ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا verb ہو جائے گا آپ لوگ کو یہ تین چیزوں کو پتہ آنے چاہیے subject verb object تو آپ لوگ کو predicate adjective یہ تمام تر چیزیں انگلیش میں آپ لوگ کو آنی چاہیے بیسک چیزوں بیسک question آتے انگلیش کے اچھا اس کے بعد نیکس ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنا تھا تو یہ اس کی correct spelling ہے نیکس اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی what quickly is their adjective اچھا adjective یہاں پر نہیں ہوگا یہ ایڈوارب یوز ہوگا یہ ماری پاس کیا یوز ہوگا یہ ماری پاس ایڈوارب یوز ہوگا ایڈجیکٹو اس نے غلط دکھا ہوئے لائنس ڈیپنڈ آن گوڈ آن اٹ گوڈ پر گوڈ یہ والا لکھا ہوتا ٹھیک آن گوڈ بکری شہر بکریوں کے اوپر انحصار کرتا ہے ٹھیک یہ پر آن لگ جائے آن ٹھیک یہ یہ لگ جائے آن ٹھیک جی زندہ چیزوں کے لئے ہم یہ استعمال کرتے ہیں اچھ اس کے پر نیکس ہمارے پاس یہ پر نیچے ایک کوسٹن ہے یہ 2 پلس 2 دیوئے لوگوں نے دیوائیڈ بائی 2 جو یہ پوچھنے اس کا کیا انصر آ جائے گا پھلے آپ لوگوں نے اوپر والے دونوں کو جمع کر لینا 2 2 4 2 2 کریں گے اور اس میں سے ہم جو ان کو کار دیں گے پس میں مارے پاس انصر آ جائے گا اچھ جس مارے پاس کوسٹن آ جاتا جی ویٹمین اے ڈیفیشنسی کازز ویٹ ڈیزیز اچھ یہ مارے پاس کیمسٹری کا آ جاتا ہے کیمسٹری کے اندر ویٹمین ہیں آپ لوگ نے لازمی پڑھنے ہیں ٹھیک انشاءاللہ میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گا وہ تو یہ بول رہا ہے کہ اگر ایک ہی کمی ہے اکثر ویٹمین اے کی کمی یا ویٹمین ڈی کی جو کمی ہے اس کے لیٹر کوسٹن آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پر لائٹ بلائنس یعنی نظر نہیں آتا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لائٹ بلائنس ہو جاتا ہے تو ایک کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے نیچ جو ہمارے پاس کوسٹن ہے جی ویٹ ویل بی کارٹر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی وربل انٹیلیجنس کا اگر ایک ایک سو دس ہے تو ایک سو بیس کا کتنا سکسٹین کلومیٹر جو سفر ہے سکسٹین کلومیٹر جو ہے وہ ایک انٹی کے اندر یعنی ساٹھ منٹوں کے اندر وہ کتنا فاصلہ دسٹنس تے کرتی ہے ساٹھ کلومیٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاو مج دسٹنس ٹرین کور ان تھرٹین منٹ اب جو ٹرین ہے وہ تیس منٹوں کے اندر کتنا دسٹنس تے کرے گی اب یہ پیچھے آپ لوگ نے بات کے اوپر گھور کرنا ہے کہ جتنا ٹرین تیز باگتی ہے جو کار ہے وہ بھی اسی کے برابر جیسا کہ دونوں کی سپیڈ جو یہاں پر بتائی ہوئی ہے اگر وہ ایک گھنٹے میں نیچے چار اپشن دی ہوئے تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ کون سا جو ورڈ ہے وہ ہمیں سکرین کے اوپر ہمیں الٹا نظر آتا جس طرح ایک ایمبولیس نہیں لکھا ہوتا تو اس طرح کے ورڈ دی ہوتے ہیں ٹھیک جس وقت آپ لوگ دیکھتے ہیں تو گاڑی کے شیشی کے اوپر دیکھیں اس طرح سیدھا لکھا ہوتا ہے جس وقت رات کے وقت اس کے پر لائٹ پڑتی ہے سامنے والی گاڑی کی تو وہ سیدھا لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی ریزن یہی تھی ٹھیک ہے یہ اس طرح کا کوسٹن تھا پتہ نہیں یہ کیا کچھ لفظ تھا اس کے پیچھے میرے پاس نہیں پتہ نہیں پیچھے رہے کے کیا ہوگی ٹھیک جی یونٹ آف میچل انڈیکشن میچل انڈیکشن کا جو یونٹ ہے وہ ہنری ہے ہنری ٹھیک جی پوچھا ہوا وارٹ یونیورسٹی ہمارے پاس کیا ہے نام ہے سو ایک سپیل کوریکشن تھی یہ نے آپ لوگ کو بتا دی ہے ہمارے پاس ایڈ ورب ہو جائے گا اچھے نیکس چوئے ہم پر کوسٹن دی ہوئے ٹوئنٹی سیون ڈے آف منت اس سنڈے دن فور ڈے ویل بی کی رہ اگر جو ستائیس دن ہے مہینے کا وہ ہمارے پاس سچ سنڈے ہے اتوار ہے اب چوتھا دن وہ کیا ہوگا آپ لوگ نے حساب لگا لینا جو ستائیس دن ہے وہ اتوار تو ستائیس سے پیچھ آپ لوگ نے کاؤنٹ کرتے جانا ہے فور جو آ جائے گا آپ لوگ نے اس کانسر خود تلاش کر لینا ہے ٹھیک کہ آج کی بات ہو رہی ہے آج ہفتہ ہے تو آج سے پیچھے کی بات کر رہے کہ کل جمعہ تھا اور آگلے دن کیا ہوگا تمارو ہمارے پاس کیا ہوگا اتوار ہوگا ٹھیک جی کیونکہ آج یہ ہفتہ ہے یہ اس وجہ سے بات کر رہے تو دن آفٹر تمارو پرسو کے بات کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اگر پرسو تمارو کو نہیں پوچھا ہو آفٹر تمارو تمارو کے بات کیا ہوگا یہ توار کے بات یہ پیر آ جائے گا ٹھیک جی ہمارے پاس کوششن ہے ٹین پرسنٹ آف نائنٹی ٹین پرسنٹ آف نائنٹی کا تھاڑ آپ نکالنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے پہلے ون ٹین ٹین ملٹیپلائی بائی انڈرٹ کریں گے ملٹیپلائی آگے ہم نائنٹی لکھتے نائنٹی اس کو جس وقت ہم کاٹیں گے آپ اس میں آپ لوگ نے کٹ نائنے دارک ضرب دیں گے میں اس کو دارک کٹ کرتے ہیں ٹھیک پرسنٹیج فائنڈ کرنے یہ طریقے اس میں صرف آپ لوگ میں وربل اور نان وربل کور کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر دیں تا کہ جیسے لکھ رہا ہے تو پھر ایک آج میں پانچ پیپروں کو کتنے ٹائم میں لکھے گا ٹھیک بلکل ایزی کوسٹن ہے تو نیسٹ کوسٹن ہے جی فائنڈ دی ویلیو آف ٹو پلس ٹو ڈیوائیڈ بی ٹو یہ میں آپ لوگ کر کر بتا دی ٹھیک جی ایک پر ہمارے پاس تین چار کوسٹن کچھ ہو رہے ہیں آپ لوگ خود ہی سالف کر لیں ٹرین کی سپیڈ نائنٹی کلومیٹر ہے یعنی ٹرین جو ہے وہ ایک گھنٹے نائنٹین کلومیٹر پر ہار یعنی ایک جو گھنٹہ ساٹھ منٹوں کے اندر وہ کتنی چل رہی ہے نوے کو ہم ساٹھ کے اوپر تقسیم کریں گے تمہارے پاس ایک منٹ میں جتنا فاصلہ دیکھ کرتی ہمارے پاس آ جائے گے ٹھیک جی دیسٹنس آ جائے گا کہ ایک منٹ میں کتنا دیسٹنس دیکھ کرتی ہے 1.5 لگائیں گے تمہارے پاس یہ 19 آ جائے گا تمہارے منٹوں میں کتنا کرے گی 12 کو 1.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے انصر ہمارے پاس 18 آ جائے گا ٹھیک ہوگی جی تو باقی یہ پرسنٹیج آپ لوگ نے نکال لینے فائنڈ آٹ کر لینے ہے آپ لوگ نے ستر کرنا 1 پلس 2 2 2 1 3 1 5 آ جائے گا آج کا ویڈیو لیکچر آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ویڈی ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گے چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ